ہلو فرانس ہاو آئیو میں آپ کے لئے لے کر کہا ہوں بیہار بی پی سی اے ای سیویل الیکٹریکل میکنیکل آن لائن فارم ٹونٹی ٹونٹی جی ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے بی پی سی کے طرف سے آیا ہوا ہے اے ای داٹ منز اسسٹنٹ انجینئر کے لئے سیویل والے بڑھ سکتے ہیں اس کو الیکٹریکل والے اور میکنیکل والے بس اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیلیا کیا ہے پوسٹ ڈیٹ کیا ہے آن لائن فیلنگ ڈیٹ کیا ہے اس کا کیا فی لگنے والا ہے یہ سب کچھ میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پوسٹ ڈیٹ کب کیا گیا ہے یہ 30 اپریل کو کیا گیا ہے لیکن یہ جو فیلنگ کرنے کے لئے جو آیا ہوا ہے اپلیکیشن فرم وہ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا سوٹ انفرمیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بیہار پبلک سرویس کمیشن بی پی سی کے اندر آتا ہے جی آر ریسنٹلی انوایٹیڈ آن لائن اپلیکیشن فرم فور دے ایسسٹینٹ انجینئر جی ای سیویل ایلیکٹیکل میکنیکل ریکویرمنٹ 2020 those candidates are interested to the following vacancies can read the full notification before the apply جی ہاں میں آپ کو یہ scroll down کر کے نیچے لے کر کے چلتا ہوں پھر بات کرتے ہیں اس کی بارے میں جی ہاں میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا جم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں یہاں پہ آسانی ہو جی ہاں اب میں یہاں پہ جم کر دیا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے بیہار پبلیک سروویس کمیشن کے اندر آتا ہے ایپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہے اس کے اور اپلیکیشن فی کیا لگنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ اپلیکیشن فی جو لگنے والا ہے یہاں پہ اور ایمپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹس جو اپلیکیشن بگنز سٹارٹس جو ہونے والا ہے 4 مای that means 4, 5, 2020 کو last date جو apply کرنے کا ہے 18 مای تک کر سکتے ہیں that means 18 مای 18 مای تک pay exam fee last date کیا ہے آپ کا 25 مای تک آپ application fee کا جو fee ہے وہ جمع کر سکتے ہیں complete form last date کرنے کے لیے receipt and examination date جو ہے اب یہاں پر date نہیں دیا گیا ہے وہ جیسے ہی آتا ہے notified کر دیا جائے گا application fee دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پر general bcews value کے لیے 750 that means 7,500 روپیہ لیا جائے گا اور scst کے لیے 200 لیا جائے گا اور جو بیہار domicile female ہیں ان کے لیے 200 لیا جائے گا اب اس کو آپ pay کر سکتے ہیں آپ online بھی pay کر سکتے ہیں اور اس کو form filling کے سامے بھی کر سکتے ہیں یہ بہت easy process ہے don't worry میں آپ کو age criteria بتا دوں age criteria کیا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے age limit as on the 1890 یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے آپ آپ یہاں پر minimum age کیا ہے 21 years ہے maximum age کیا ہے 37 male کے لیے and 40 years female کے لیے پتہ نہیں یہ male اور female کے لیے اتنا زیادہ کیوں رکھتے ہیں female کے لیے پتہ نہیں یہ زیادہ سہد چیتے ہوں گے مجاک تھا thank you sorry okay age relaxation جو relax relation جو ملتا ہے ads poor rules جیسے obc باقی categories والے کے لیے اسی اسٹ کے لیے بھی ملتے ہیں تو اس میں آپ کو مل سکتا ہے john word میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے جو post ہے یہاں پہ دیا ہوا total post کتنے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں total post 255 and post جو name ہے assistant engineer AE کے لیے آیا ہوا ہے advertisement number 7 2020 civil کے لیے 8 2020 mechanical کے لیے 9 2020 electrical کے لیے جی ہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے 192 جو سیٹس ہے وہ btec be degrees civil والے کے لیے ہے and 61 جو ہے وہ btec mechanical engineer کے لیے ہے and 2 سیٹس only جی very sad be btec کے لیے جو electrical department سے ہیں جی اس کے لیے سے 2 سیٹس ہیں اب میں اس کے بارے میں بات کروں گو categories wise seat کیا ہے ہمارے لیے جی دیکھیں گے اب categories wise seats کیا ہے یہاں پہ categories wide seats جو ہیں یہاں پہ آپ کو میں دیکھا دیتا ہوں جو categories wide seats ہے آپ نے دیکھا ہوگا total seats ہے یہاں پہ 255 تھا اور وہاں پہ civil والے کے لیے کتنا seats ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے civil والے کے لیے seats تو 192 تھا جس میں سے general والے کے لیے 77 اسی طریقے سے باقی کے دیئے ہوئے ہیں آپ اس کے screen socks لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آگے لے کر کے چلتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو like کریں subscribe کریں and bell icon کو دبا دیں اب یہ application وہ 4 مای کو ہوگا that means 4 مای کو ہوگا اور download notification کرنے کے لئے آپ یہاں پہ click کر سکتے ہیں اور website پہ جانے کے لئے یہاں پہ click کر سکتے ہیں ویسے don't worry میں اپنی ویڈیو کو description میں یہ سارے link provide کر دوں گا آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور click کر کے آپ notifications کو پڑھ سکتے ہیں don't worry thank you thank you very much